کہوں ڈالتے ہیں پھر کہوں کا دانہ نکلتا ہے اور پھر وہ اللہ میرے گھر میں آتا ہے ٹھیک کسی طرح قرآن مجید کو بھی اللہ رب العالمین کو اس دنیا میں قیامت تک باقی رکھنا ہے تو یہ کلام کیسے باقی رہے گا اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے کچھ منتخب بندوں کو تیار کیا ہے کہ وہ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرے اور پھر یہ قرآن کریم قیامت تک سینہ بسینہ محفوظ ہوتا چلا جائے گا اگر ہم اور آپ اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو ہم سب کو قرآن کریم کی حفاظت کرنی ہوگی قرآن کریم کے کچھ حصے کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا ہوگا قرآن مجید کو پڑھنا ہوگا قرآن مجید کے علم کو حاصل کرنا ہوگا ان کے معنی اور مطالب کو پڑھنا ہوگا سمجھنا ہوگا اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہوگا جو انسان قرآن مجید کو سمجھے پڑھے اور اس پر عمل کرے یقینا اس انسان کی حفاظت اللہ رب العالمین کرے گا اس لئے کہ یہ اللہ کا واضح ہے جو قرآن کریم کی وہ حفاظت کرے گا اور جو سینہ قرآن کریم کی حفاظت میں لگا ہوا ہے قرآن کریم کی حفاظت اللہ کرے گا اس سینے کی بھی حفاظت اس اعتبار سے اللہ کرے گا کہ قرآن اس سینے میں محفوظ ہے اگر وہ سینہ جل گیا اگر وہ سینہ ختم ہو گیا اگر وہ انسان کا فتح اس دنیا سے ختم ہو گیا تو اللہ کا کلام کیسے محفوظ رہے گا پس میرے بھائیو آج اس مدرسہ عثمانیہ کے پر فارم سے ہم اور آپ اپنے لئے یہ پہلا پیغام لیجئے کہ ہم اور آپ کو قرآن مجید کی حفاظت کی سکر کرنی چاہئے جیس دن امت مسلمہ کا حرم فرق قرآن مجید کی حفاظت کی فرق کر لے گا اس دن یقینا ہماری وہ عزت لوٹ آئے گی جو چند سو سال پہلے مسلمانوں کو ملی ہوئی تھی آپ کی وہ عزمت واپس آ جائے گی جو عزمت ہم نے گوا دی ہے وہ عزت وہ شورت وہ بھلندی وہ رفت کا مقام وہ سب کچھ کچھ آپ کے لئے منتظر ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اور ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچے کو مدرسہ عثمانیہ کے چوکٹ پر لگا دیں آج ہمارا بوڑا آج ہمارا آدھیر یہ کہتا ہے کہ اب ہماری عمر نہیں رہی کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں گے اے لوگو یہ کیسے گندی بات ہے یہ کیسے گندی ذہنیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین کام سب سے پہلے حجرت کے بعد کیے اس میں سب سے پہلا کام یہ ہو اس میں سب سے پہلا کام یہ تھا کہ آپ نے مسجد بنائی اور پھر آپ نے مدرسہ قائم کیا صفہ کا اچھبوت رہا ہے جسے آج ہر مدرسہ والا اپنے مدرسہ کے نسبت اس مدرسے کی طرف کرتا ہے آج ہر مسجد والا اپنی مسجد کے نسبت مسجد نبی کی طرف کرتا ہے تو میرے محترم بزرگوں اس صفہ کے تاریخ کا مطالع کریں کہ وہاں صرف بچے پڑھنے والے نہیں تھے وہاں ہمارا آپ کی عمر کے لوگ پڑھنے والے تھے اور ہر کوئی اللہ کا کلام سیکھتا تھا اللہ کے رسول کا فرمان سیکھتا تھا اور اس حالت میں وہ مدرسہ نہیں تھا جو آج کے حالات میں مدرسہ ہے بلکہ اس مدرسہ کے طالبے دو دو دن تین دن تک بھوکے رہتے تھے حضرت ابو حریرہ کی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت ابو حریرہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کا دورہ پڑھ رہا حالانکہ ان کو بھوک کی شدت کی وجہ سے مرگی کا دورہ پڑھتا تھا حضرت ابو حریرہ وہ مال کما سکتے تھے وہ مزدوری کر سکتے تھے وہ کچھ اور ملازمت کر سکتے تھے لیکن قرآن کریم کی محبت حادث رسول سے محبت ایسی محبت تھی کہ ان کو دنیا کا کوئی کام اچھا نہیں لگتا تھا یاد رکھے ایک پرک کو اچھی طرح سے سمجھئے ایک انسان جس کو اللہ رب العالمین اس دنیا میں سب کچھ دے 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 لیکن اگر ایمان کی دولت نہ دے تو یقیناً ہوا انسان اس دنیا کے سب سے بڑا خسارے میں ہے اور آخرت میں بھی وہ ناکامی میں ہے لیکن اگر ایک وہ انسان جس کو اللہ کچھ نہ دے اور ایمان کی دولت دے دے تو یقیناً یہ انسان اس دنیا میں بھی بائزت ہے اور آخرت میں بھی بائزت ہے حضرت ابو حریرہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا حضرت ابو حریرہ تو اللہ نے دنیا کی کوئی اور نعمت تو نہیں دی لیکن دنیا کی سب سے بڑی نعمت دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت دی قرآن کی دولت دی احادیث رسول کی دولت دی آج بڑے بڑے دولت مند دنیا میں آیا اور گزر گئے اس کو کوئی نہیں جانتا ہے لیکن جب بھی کوئی حدیث کا تاریخ حضرت ابو حریلہ کا نام لیتا ہے تو شروع میں حضرت لگاتا ہے اور افیر میں رضی اللہ علیہ وسلم لگاتا ہے یہ وہ چیز ہے جو ان کو زندہ لگتے ہوئی ہے پس ایمان والوں بھائی نبی کے اس طریقے کو زندہ کیجئے اور اپنے بچے کو قرآن کریم اور دین کے بنیادی علوم سے آراستہ کیجئے اور یہ کوشش کیجئے کہ مدارس تو بہت دہوانے ہاں ہر ہر محلہ میں مقاطب کا نظام قائم ہو جائے تاکہ ہمارے بچے اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں میرے محترم گزر کو جب آپ دور کریں گے کہ آج ایمان کے سوزہ کر وہ لوگ جو باطل طاقت لیے پھر رہے ہیں وہ آپ کے مال کے دشمن نہیں ہیں وہ آپ کے مقان کے دشمن نہیں ہیں وہ آپ کے گاڑے اور بھنگلے کے دشمن نہیں ہیں اگر ان کو دشمنی ہے تو آپ کے سینے میں جو آپ کا ایمان ہے اس ایمان سے اس کو دشمنی ہے اگر اس کو دشمن دشمنی ہے تو آپ کو کتاب آپ جو اللہ کی کتاب اپنے سینے میں لیے پھر رہے ہیں اس کتاب سے اس کو دشمنی ہے اس کو نبی کریم کے وہ طریقہ سے دشمنی ہے جو طریقہ آپ لیے پھر رہے ہیں اسے کسی اور چیز سے مطلب نہیں ہے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان آپ کے سینے سے کیسے نکال دے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یہ چاہتے ہیں اور ہم سب کو یہ چاہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے تو آپ مقاطب کے نظام کو مضبوط کیجئے مدالش کو اپنے بچوں سے مستحقم کیجئے ان کو صرف مان سے طاقت مت پہنچائیے بلکہ اپنے بچوں سے بھی طاقت پہنچائیے اور یاد رکھئے ہر وہ بچہ جس کے ماباپ نے اس کو مدالش یا مقاطب میں تین چار سال بیٹھا دیا ہوگا میں اللہ ازاز سے امید کرتا ہوں کہ وہ بچہ دنیا کے کسی بھی ماحول میں چلا جائے دنیا کا کوئی بھی محاصل کر لے وہ علم نافع حاصل کرے گا اور جہاں بھی رہے گا وہ اپنے ایمان کے ساتھ رہے گا اسلامی تشخصات کے ساتھ رہے گا ایک وہ بچہ آپ نے دنیا کا سب کچھ دیا دنیا کا ہر لیم اس کو سکھایا جو علم اس کے دنیا میں بہت بڑا بنگلہ دلا سکتا ہے بہت بڑا منصف دلا سکتا ہے بہت بڑا عہدہ دلا سکتا ہے سب کچھ دلا سکتا ہے لیکن میرے محترم دوسر کو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ بچہ کبھی بھی بڑا ہونے کے بعد کبھی بھی اپنے ایمان کا سعودہ کر سکتا ہے کیوں کرے گا اس لیے کرے گا کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ ایمان کن چیزوں سے سینے میں محفوظ رہتا ہے اور کن چیزوں کے کر لینے سے ایمان سینے سے نکل جاتا ہے پس میرے بھائیو یہ پہلا پیغام جس سے انسان کا ایمان خطر میں پڑتا ہے وہ جہالت ہے اس جہالت کو دور کرنے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مدارس کو مضبوط کریں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں اور دوسرا پیغام اس مدرسہ کے منتظمین کے توسط سے آپ سب کے لیے کہ مدارس تو الحمدللہ بہت قائم ہے اور مدارس کے زیل میں مکاتب بھی قائم ہے اور یہ سب ہم عالمان کے مان سے قائم نہیں ہیں یقیناً اس سب میں آپ سب کا ایک روپے دو روپے سو روپے ہزار دسزار پچاسزار یہ سب آپ کے لگے روپے ہیں آپ کے توسط سے الحمدللہ اتنے سارے مدارس چل رہے ہیں میرے محترم رسول کو اگر ایمان والا یہ پوشش کرے کہ ہمارا اپنا ایک ایسا اسکول ہو جس اسکول میں ہمارے بچے اسلامی تشخصات کے ساتھ اسلامی تربیت کے ساتھ اسلامی دعلمات کے ساتھ وہ علم نافع کو حاصل کرے وہ اثری دعلم کو حاصل کرے تو یقیناً یہ ہمارے لئے ایک بڑی کامیابی ہوگی بڑا انقلاف کا ذریعہ ہوگا اے ایمان والے بھائی حضرت مولانا قاسم نانوت بی رحمت اللہ علیہ اور سرسید خانس آم مرہوم یہ دونوں ایک ہی استاد کے تلامزہ تھے حضرت مولانا قاسم نانوت بی رحمت اللہ علیہ نے دارلوم دیون قائم کیا اور سرسید مرہوم نے قریقر انورسیٹی قائم کیا لیکن دونوں کے فضلہ میں زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے حضرت مولانا قاسم نانوت بی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زیر تربیت طلبہ اور علماء کی تربیت اس طرح کی کہ تم جب یہاں سے جانا تو مقاطب قائم کرنا مدارش قائم کرنا اور اپنی قوم کے بچوں کو قرآن مجید کو سکھانا لیکن علیگر سے پڑے ہوئے لوگوں نے صرف اپنے علیوے نافے سے اپنی ذات کو مقتم رکھا اگر وہ لوگ بھی اس زمانے میں چاہتے اور اب بھی اگر چاہتے ہیں اور یہ وہاں کے پڑے ہوئے نوجوان فضلہ یہ کوشش کرے اور اپنے ہی احباب سے مانگ مانگ کر کے اگر وہ اپنی علاقے میں اسکول قائم کرے دینی طرز کا اسکول قائم کرے تو یقینہ نے کہ یہ بڑی کامیابی ہونی ہے آج مسلمانوں ملک کے حالات استجی سے بدل کریں اور ہم ہے کہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں میں نے حضرت مہنہ فالس سکر اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ ہم العالیہ سے ایک واقعہ سنا تھا جو یقینہ نے کہ ایمان والے کو جن جھوڑ دینے والا واقعہ ہے انہوں نے ناکھوں نے اپنی تقریر میں فرمایا تھا کہ ایک محلہ میں 99 فیصد مسلمان آباد تھے ایک فیصد دوسری مذہب کے لوگ تھے اور اس اسکول میں پڑھنے والے بچے 99 فیصد مسلم بچے تھے لیکن اسکول عیسائیوں کا اسکول تھا جب اس محلے کے لوگوں کو کچھ دنوں کے بعد یہ حساس ہوا کہ ہمارے بیس سال کے بچے بچیس سال کے بچے پندرہ سال کے بچے یہ والے بچے ہیں اور یہ پندوقتہ نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہیں جوہاں کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں آخر یہ بچے آگے چل کر کے دین سے کیسے غافل ہوں گے دین کے معاملات میں یہ کیسے کمزور ہوں گے کچھ جماعت والے بھائیوں کی محنت سے کون کے مسلمانوں کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی یہ دہائیہ پیدا ہوا کہ میرے بچے جو اس اسکول میں 99 فیصد ہے سو میں 99 بچے ہمارے ہیں لیکن یہ جمعہ کے دن بھی جمعہ کی نماز سے محروم رہتے ہیں کچھ مسلمانوں نے اسکول انتظامیہ سے جا کر کے بات کی غور سے سنیے اسکول انتظامیہ سے بات کیا اسکول انتظامیہ نے جو جواب دیا اس جواب سے ہم سب کو سبب لینا چاہئے وہ عیسائی مشنری کا اسکول تھا اس نے یہ جواب دیا کہ آپ اپنے بچے کو تو واپس لے جا سکتے ہیں لیکن میں آدھا گھنٹہ آپ کے لئے نکالوں کہ آپ کا امام آیا اور آدھے گھنٹے ہمارے اسکول میں آپ کے بچوں کو جواب کی نماز پڑھا دے یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہم اپنے نظام میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کریں گے اے ایمان والو 99 بچے ہمارے ہیں لیکن اسکول انتظامیہ اپنے اپنے ذابطے سے کوئی سمجھوتا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کیا آج مسلمان اس ملکہ غریب ہے قطن غریب نہیں ہے آج اگر غریب کی تاریخ پوچھے علماء سے مسلمان کی تاریخ پوچھے علماء سے تو سارے کے سارے علماء